جس کے لئے ہم یہاں اکٹھے ہیں اس نے مجھے جو لگتا ہے کہ اس نے اشارہ دیا کہ گوشی خان اب تمہاری باری ہے میں سب نے جانا ہے لیکن مجھے فخر ہے اپنے تمام میڈیا پہ اپنے سٹیج فلم ٹی وی کے اداکاروں پہ ناز ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھی فنکار کو جس عزت و احترام کے ساتھ رخصت کیا اکٹھے ہوئے آپ یقین کریں کہ ایسے کوئی بارڈر پہ فوجی بھی شہید ہوتا ہے نا تو ایسے اس کو گارڈ اوف آنہ نہیں ملتا جیسے سردار کمال کو ملا ہے میرا سردار کمال کا تعلق ایک خیل جس میں حسن مغاد بھائی بھی تھے ہم فیصلہ بات کرنے کے لیے یہ تارک جبیس صاحب اس کے اللہ ان کو جنت میں حالہ مقام عطا فرمائے وہ ان کے ڈائریکٹر تھے اس ڈرامے کے وہ کھیل ہم نے وہاں فیصلہ بات میں کیا تو وہاں ایک بقال سردار کمال کے کہ اس ڈرامے کے میں پوسٹر لگاتا رہا ہوں اور مجھے شوق تھا ڈرامے میں کام کرنے کا اور پھر ایک کھیل گیا وہاں فیصلہ بات میں ساجد یزانی صاحب کا تھا اس کھیل میں دو کریکٹر تھے شوقی خان صاحب اور عابد خان صاحب یہ ایک پارٹ کر رہے تھے تو عابد خان صاحب مس ہو گئے تو چونکہ سردار کمال جو ہیں وہ ہر ڈرامے میں زبردستی گھستے تھے پوسٹر لگانے کے بسکلی ان کے اندر ایک اداکار تھا تو انہوں نے ساجد یزانی صاحب کو کہا کہ میں یہ پارٹ کر لوں گا یزانی صاحب نے دیکھا انہوں نے کہا تم جو کام کرتے تم وہ کرو تمہارے سے یہ نہیں ہوگا اس نے کہا آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ رول نہیں ہوگا آپ اس ڈرامے میں جس کریکٹر پہ ہاتھ رکھیں گے میں وہ رول کر کے دکھاؤں گا دیلی تھیٹر پہ بیٹھ کے وہ ڈراما دیکھتے تھے اس لیے ان کو سب یاد تھا پھر وہاں سے اس کا آغاز ہوا سردار کمال کا پھر دیکھتے دیکھتے سردار کمال فیصل آباد کا سٹار بن گیا پھر جنم جنم کی مہلی چادر کی لانچنگ ہوئی افضال احمد صاحب نے اس کی رہسلے وغیرہ شروع کی سٹ وغیرہ بننے شروع ہو گئے تو پھر سردار کمال کی انٹری ہوئی تماثیل میں وہاں سے میرا اور سردار کمال کا ایک رشتہ شروع ہوا جو کہ سٹیج کے اوپر ایک نفرت کا رشتہ تھا لیکن عام زندگی میں ہم دونوں رات کو بیٹھتے تھے ہم بڑی گفتگو کرتے تھے ایکٹنگ کے بارے میں سکپٹ کے بارے میں لیکن سٹیج پہ وہ مجھے اور میں انہیں کام کے چکر میں یعنی کہ ایک دوسرے کو چت کرنے کے جیسے محسن گلانی صاحب نے کہا کہ ہمارا وہ تھا پروفیشنل جیلیسی ہم میں تھی وہ پروفیشنل جیلیسی جو ہے انہوں نے سردار کمال کے ذریعے مجھے بھی اداکار بنایا اور ہم نے بہت کام کیا پھر ایک ٹراما آیا یہ ترے کمال کے بندے جس میں صرف سردار کمال میں اور عجب گل تھے تو وہ ڈراما جب ہم انڈیا میں دیکھنے کے لیے گئے تو وہاں افضال صاحب نے کہا کہ یہ ڈراما پاکستان میں آپ کھیل سکتے ہیں تو سردار کمال نے فوراں کہا ہاں جی ہم کھیل سکتے ہیں مجھے انہوں نے پوچھا میں نے کہا جی میں کل پھر دیکھوں گا اگلے دن دیکھ کے میں نے کہا ہاں جی ہم کھیل سکتے ہیں اچھا جی اس کی کاسٹنگ کریں سردار کمال فوراں بولا اگونگا گوشی ہاں کرے گا میں کہا بہت اچھے بھئی میں نے گونگا ہی بنا آتا دور تھے میں انہاں بھی کر سکنا نہیں نہیں میں تو گونگا کریں گا میں بولا کریں گا انہاں عجب گل کرے گا میں کہا انہاں تے سب تو اچھا ببو برار کر رہا ہے نہیں نہیں ببو برار تے ہٹ ہے نا تُس ہی عجب گل گل کر رہا ہوگے ایک نمی چیز آئے گی بہرحال وہ ہم نے کھیل کیا وہ کھیل اس قدر سپریٹ ہوا اس قدر خوبصورت سٹوری تھی اس قدر خوبصورت ڈائریکشن تھی کہ اس میں بھی ہمیں اللہ تعالی نے بڑی عزت دی ہے سردار کمال اداکاری کا سردار تھا لیکن انسان بھی بہت کمال تھا اس سے بڑی یادے وبستہ ہیں ابھی لاسٹ میرا اس کا دنیا سے چلے جانے سے ایک دن پہلے میری گفتگو ہو رہی ہے اور میں اکثر اس کو جب کاسٹ کرتا تھا میری خوش ہوتی تھی کہ میرے کسی بھی پروجیکٹ میں سردار کمال ہوں آپ یقین کریں وہ اتنا نفیس آدمی اتنا نفیس آدمی امانت چند صاحب یہاں بیٹھے ہیں ایک میرا ٹور تھا انگلینڈ کا تو چند صاحب اس کا حصہ تھے میں سردار کمال صاحب کو انگلینڈ لے گیا اس بندے نے یہ نہیں کہا کہ میں نے کتنے پیسے لینے ہیں میں نے کہا کچھ تو بول دے خدا کا نام ہے کہتا اپنے 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 لینے نون کہاں جی جو ہوئے گا کر دینا ابھی لاسٹ جو اس کی ڈیٹھ ہوئی ہے اس سے ایک دن پہلے میری اس کی ٹیلی فون ٹاک ہوئی اور دہت سے اگلے دن اس کی میری میٹنگ تھی میرا ایک پروجیکٹ تھا اس کے لیے انہوں نے میرے ساتھ باہر جانا تھا تو میں ان سے گفتگو پیسوں کی ہی کر رہا تھا تو وہ نہیں مان رہے تھے میں کہا سردار میں تمہیں تین مرتبہ چار مرتبہ لے کے گئے ہوں تم نے ہمیشہ یہ کیا اب یہ نہیں ہوگا اب تم پیسے بتاؤ گے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت عزت دیا میں ہمیں کٹ دے دوں میں پہلے بھی سوچ گیا کہ تمہیں کم تو نہیں جلے گئے کہ اللہ خان جی تو اسے نہیں مونا نہ دیکھ کل آ جانا تو پھر ڈیسائیڈ ہو جائے گا وہ کل نہیں آئی تو وہ دنیا سے چلا گیا اللہ تعالیٰ سردار کمال کو جنت میں عالی مقام اطاف فرمائے اور سردار کمال جیسی موت اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اطاف فرمائے مجھے پرائیڈ ہے اس کا دنیا سے ایسے چلے جانا میرا خود دل چاہتا ہے کہ ایسے میں چلا جاؤں یوں ایک سیکنڈ میں ریکارڈنگ سے آیا ہے بستر پہ لیٹا ہے یوں ہوا ہے اور یہ گیا کسی پہ بوجھ نہیں بنا کوئی یہ نہیں ہوا کہ جی دعائی نہیں مر رہی وہ ایسے پڑے ہیں ہسپیٹل میں وہ ایسے پڑے ہیں ہسپیٹل میں اس نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا اللہ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے اور ہمیں سردار کمال کے لیے دعا کرنے کی تفعیق عطا فرمائے آمو تینک یو